زلحج کا جو پہلا عشرا ہے بڑا ہی برکتوں والا بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ عَشْرِ یہ دس دن دس رات بڑے قیمتی ہیں یہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے دن ہیں لہذا یہ فضیلت والے دنوں کی قدر کرنی ہے سب سے بڑی قدردانی گناہوں سے بچنا اور دوسرا ان دنوں میں آمان کو بڑھائیں کوئی بھی عمل ذکر، تلاوت، دعا، استغفار مَا مِنْ اَيَّا مِنْ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّا عَحَبُّ إِلَى اللَّهُ کوئی بھی نیکی کا کام اس دن دنوں میں کرے اللہ کو پسند ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کو کسرت سے پڑھتے رہے تو ماشاءاللہ یہ اس میں کچھ احتام ہیں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ زلحج کا جب چاند دیکھیں تو اس موقع پر جو ہے قربانی جس کے ذمہ ہیں وہ اپنے ناخون اور بال نہ کٹے یہ مستحب ہے بہت اچھا ہے سواب بہت اس پر سواب ہے لیکن اگر کوئی کٹ رہا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں ہے تو اسی لئے جو ہے نا بہتر ہے کہ یہ عمل کر لیں اس میں ایک بڑی کیونکہ ان دس دنوں میں بڑی عبادتیں ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت ادا ہوتی ہے تو ایک دوسری چیز اللہ سہولت دے تو یہ نو دن روزے رکھیں یا کم از کم نوی زلحج کو روزہ رکھیں ایک روزہ اتنی فضیرت والا ہے کہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں تو ایام تشریق ہیں اس میں تکبیرات تشریق کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قربانی ہے ماشاءاللہ جن کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کی ترتیب بنائیں ماشاءاللہ جن کے لئے